اسلام علیکم ویلکم ٹو زرینہ زیزی کوکنگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے مزے دار ساتھ دانے دار حلوہ سوڈی کا آپ اس کو دیکھئے گا ویڈیو کے اینڈ تک دیکھئے گا بہت ایزی جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے اور آپ انشاءاللہ ضرور انجوئے کریں گے تو چلیں ہم بتاتے آپ کو اس کی انگریڈینس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آگن کو ضرور پرس کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں انگریڈینس سوڈی کے حلوے کی جو کہ بہت دانے دار بنے گا اس کے لئے بہت کم چیزوں کی ضرورت ہے اور بہت جلدی سے بن جانے والی چیز ہے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے یہاں پہ میں نے جو ہے ایک کپ سوڈی لیے اس سے میں نے میر کیا اور ایک کپ ہی میں نے یہاں پہ چینی لی ہے اور ایک کپ سے تھوڑا سا کپ میں اس میں گھی ڈالوں گی دیسی گھی میرا ہوم میڈے یہ ایک چھٹکی میں ڈالوں گی پی سیو یا لائچی یہاں پہ میں نے لیے کچھ ڈرائی فروٹ بادام پستہ کشمش اور اکھروٹ خوپرا بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس فروٹوں ڈال سکتے ہیں اور نہیں ہیں تو آپ سکپ بھی کل سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو بہت ایزی ہے یہ میں نے ایک کپ اگر سوژی لیا ہے تو ہم نے اس کے اندر اس کے دو کپ ہم نے پانی ڈالنا ہے تو میں آپ کو سا سات بتاتی جاتی ہوں کہ ہم یہ آسان سی ریسپی کیسے بناتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک کپ ہم نے سوژی لیا ہے تو ہم اس میں یہ دو کپ پانی ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہم بڑال دیں گے شگر ہم نے اس کا شیرہ نہیں بنانا صرف اس کو میلٹ کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بن جانے والی ہے اور ہر کسی کو پساند ہوتی ہے سوژی کا ہلوہ کوئی ہی ایسا بندہ ہوگا جس کو یہ پساندنا ہو اچھا چینی جو میں نے ڈالی ہے اس میں برابر کی ہی ڈالتی ہے اگر آپ دو کپ سوژی لے رہے ہیں تو دو کپ آپ اس میں چینی ڈالیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ شگر کم کرتے ہیں تھوڑا سا پھیکا پساند ہے تو پھر چینی آپ اپنے حساب سے اس میں ڈالی ہے چلیں یہ دیکھیں ہمارا سیرف تیار ہو گیا ہے ہم اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اب ہم کریں گے ہماری جو سوجی ہے اس کو روست کریں گے ڈرائی روست کریں گے اور بلکل سلو چولے پہ کریں گے جلانا نہیں ہے ہم نے اس کو اچھا سا کلر دینا ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے فلیم آپ نے بلکل سلو رکھنا ہے اس کو بلکل سلو پہ آپ اس کو بلکل گولڈن کر لیں اچھی خوشبو بھی آتی ہے جب یہ بھون جاتی اچھی طرح تو اس میں سے خوشبو بھی آتی ہے تو اس کو کام از کام تین سے چار منٹ لگیں گے ہمیں بھوننے میں اچھا تو دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گیا ہے مجھے اس کو روست کرتے ہوئے اس سے بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا اس سے زیادہ اب ہم اس کو نہیں بھونیں گے تو اس کو ہم نکالتے ہیں یہ ہم نے ڈال جے اس میں گھی ایک کپ سے میں نے تھوڑا سا کم لیا جو سوجی ہم نے پہلے ڈرائی روست کی تھی اب ہم اس کو ہلکے ہی آگ پہ اس میں روست کریں گے گھی میں تھوڑا سا فلیم میں نے تیز کیا ہے تاکہ یہ جلدی گھی گرم ہو جائے پھر ہم جب سوجی ڈالیں گے واپس اپنا فلیم جو ہے اس سے پہلے میں نے آٹے کے ہلوے کی ویڈیو ڈالی تھی جو آپ لوگوں نے بہت پسند کی تھی اس کے لئے بہت شکریہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ اس کو بھی ضرور دیکھئے گا مجھے کمیٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا سوجی کا ہلوہ اس کو ہم اس میں اچھی طرح بھونیں گے جب تک بھونیں گے جب تک اس کا دانہ نہ بن جائے یہ بلکل دانے دار ہو جائے گی تو ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم دانے دار سوجی بنائیں چمچ اس میں گھوماتے رہیں گے ابھی دیکھیں دانے نہیں ہیں لیکن جب یہ اچھی طرح بھوننا شروع ہو جائے گی تو اس میں دانہ آنا شروع ہو جائے گا دو سے تین منٹ ہو گے اس کو بھونتے ہوئے دیکھیں کتنا اچھا اس میں دانہ آنا ہوجائی ہے تاکہ ہمارا ہلوہ جتنا زیادہ بھونیں گا زیادہ دانے دار ہوگا کھانے میں بھونتے ہوگا دیکھیں پہلے دانہ نظر نہیں آرہا اب اس کا دانہ نظر آرہا ہے دو تین منٹ تک ہم اس کو اور بھونتے ہیں پانچ منٹ ہو گے مجھے اس کو بھونتے ہوئے کلر بھی اس کا بہت اچھا سا ہو گیا اب ہم اس میں تھوڑے سے ہمارے باد آم پیستے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ساتھ میں ہی روست ہو جائے اس کو بھی ساتھ ہی روست کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ڈالتے ہیں جو ہم نے ایک چھٹکی لیا تھا الائچی کا بورڈر اس میں ڈالتے ہیں سلو سلو کر کے پانی جو ہم نے سیرپ بنایا تھا اب ہم چولا تھوڑا سا تیز کریں گے دیکھ لیے جھٹ پٹ بننے والا ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے زیادہ سے زیادہ ساتھ آٹھ منٹ میں آپ کا حلوہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ پک رہا ہے بس ایک منٹ میں یہ تھک ہو جائے گا ہمارا حلوہ تیار ہو جائے گا کبھی کبھی ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چانک گیسٹ آ جاتے ہیں دل چاہتا کچھ میٹا کھانے کو وہ تو فٹا فٹ سوجی اٹھائیں اس کو بھونے شیرہ بنایا ہے فٹا فٹ بنا کے کھائیں فلیم میں نے تھوڑا سا کم کیا ہے کیونکہ اس کی آپ چھیٹے اوڑے ہیں اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کیوں پر نہ آئے پانی بلکل ڈرائی ہو گیا زبادستہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا ابھی ہم اس کو ایک منٹ کے لیے دم پر رکھتے ہیں تاکہ اس میں اگر کچھ تھوڑا بہت پانی ہو تو وہ ختم ہو جائے یہ ہم صرف ایک منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے دم پر اور چولا اپنا بلکل سلو کر رہی ہمیں چلے جی دیکھئے ایک منٹ ہو گیا ایک منٹ ہم نے اس کو دم پر رکھا تھا آپ اس کی لک دیکھیں خوشبوت اس کی مجھے ہی آ رہی ہے آپ جب بنائیں گے کھائیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا مزید دار ہے تو ہم اس کا چولا بند کرتے ہیں اور نکالتے ہیں ڈش میں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لکھ تو تیار ہے ہمارا سوجی کا حلوہ دانے دار اب ہم اس کو کرتے ہیں گارنش کچھ ڈرائی فروڈ ہم نے اندر ڈال دیا تھا اب کچھ ہم اس کی اوپر لگاتے ہیں خوبصورت سے ڈرائی فروڈ کے بھی کلر ہیں یہ ہوگی آپ کی فائنل لکھ تو دیکھئے کس قدر اچھا لگ رہا ہے یہ بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے میری ریسیپی اچھی لگے لائک کیجئے شیئر کیجئے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ایک اچھی ویڈیو اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ